موسیقی 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 ہے کسی میں ہمارے بجات اور اندوستان کے جو بہترین حالات ہیں کسی کام کو چھونے کے بجاتے بہت سارے اتباب ہیں لیکن بہت بڑا سبات ہے میں نے کہنا پہلے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خسم کھا کر کہ اللہ ہی رسکت کرون نبی المعروفی ولی تنہون نعربون کرو کہ تم یہ دعوت کا کام نیکی کا حکم دینا تو بھی تو پہلانا اور شریف سے روکنا یہ کام تم کرتے رہو گے او لیسلتن اللہ علیکم شرارتون ورنہ اللہ اللہ تعالیٰ تم پر بدماشوں کو مسلط کر دے گا کون کہہ رہے گی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آپ کی بات ملد ہو جو چھوٹی ہو سکتی ہیں نہیں کہہ نبی کا قول ہے لیسلتن اللہ پوری تعقیر جذاب مطلب یہ کہ پکا ہوں بردین اردو میں اکا ایسا چھونگا ایسے پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرگی میں لیسلتن اللہ علیکم مزاد ہے اس کو سننے لیسلتن اللہ علیکم شرارتون تم میں جو سب سے بہتر موقع ان کو تم پر مسلط کر دے گا پھر تم لوگ کیا کروگی اچھا وہ لوگ کیا کریں گی جو بہترین لوگ ہمFreم مسلط ہو جائیں گے اچھا رکھیں گے ہمیں یہ کریں گے کبھی مظفر نظر کو جلائیں گے کبھی گزرات کو جلائیں گے کبھی چبریس کو ماریں گے کبھی محلو خان کو ماریں گے کبھی اخلاف کو ماریں گے کبھی پناہ کو کبھی ویس کو یہی ہوگا تو کریں گے کیا سب لوگ ادتے بڑے حالات ہوں میں چون گوزاموں کی پاس جا کر ہوتی دعا کرنے کے لیے یہ میں نہیں بولا یہ بھی پہلے میں بھی بولا کیا کریں سمعید و خیابتوں تم لوگ تمہارے بزرگوں کے پاس اچھ اچھوں کے پاس جاؤ کے دعائیں کروانے کے لیے اور وہ دعائیں کریں گے حتیٰ کہ حرم مکہ میں بھی کھڑے ہو کر قاوت اللہ کے سامنے حضر احسوا اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر امام صاحب لیلت القدر میں رمضان میں دعا کریں گے اے اللہ کشمی کے مسلمانوں کے بات کر فلسطین کے ہمدنستان کے پاکستان کے فلان کے فلان کے وہ بھی دعا کریں گے ایک اللہ کہتا ہے تمہارے دعائیں قبول نہیں ہوں گی تمہارے دعائیں قبول نہیں ہوں گی لوگ پستہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گے کہ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کہا کہ اس کام کو تم کرتے رہوگے نہیں کروگی تو تمہارے ساتھ تمہارا یہ حشر ہوگا آج ہمدنستان پورا اسی بسوں کی چکیے میں مسلمان ہندوستان کا پریشان سب آپ ریدل ہو رہے ہیں کوئی ہوتا ہے کہ کوئی جذبہ جنکب ہوتا ہے ہمیں بھی بولی سکھ مانا سکھنا چاہیے ہمیں بھی قرآنے سکھنا چاہیے یہ کرنا چاہیے تم گولی مانا سکھے تھا وہ بام ڈالنا سکھ لیتا مسلمان گولی مانا کا سکھتا گولی ہوا بھی کھوڑا ہے تو جو انہیں کپڑی گیلے کر لیتا مسلمان یہ حالت ہمیں مسلمان بیاس ٹھوانے کاٹنا نہیں آتا ہم لوگوں ہم کہاں دلوار اٹھا سکیں کم سے کہاں اپنے ایمان کو تو مضبوط کرو اس ایمان کے ذریعے صحابہ نے سارے دنیا میں اس سارے دنیا انسانیت کے دلوں میں حکومت کی ہے وہ دلواروں سے نہیں وہ گنہ اور غصے نہیں ایمان کے ذریعے اپنے اخلاق کے ذریعے یہ تو ہم سوار سکتے ہیں